ہیلو ہیلو گائز کیسے ہو آپ سب آپ لوگ اچھے ہوں گے اور آپ لوگ سچے ہوں گے کہ اتنا سارا سامان کیوں فیل آکے رکھا ہے تو اس لیے فیل آکے رکھا ہے کیونکہ ہم لوگ اب یہاں سے جا رہے ہیں مطلب گاؤں میں آج ہمارا آخری دن ہے آج ہم لوگ یہ گھر چھوڑ کے اپنے دوسرے گھر مطلب جو بھوپال میں گھر ہے وہاں ہم لوگ جا رہے ہیں تو میں نے سوچا یہ لوگ آپ لوگوں سے سیر کرنا چاہیے کہ جب ہم لوگ گاؤں آتے ہیں تو یہ سامان جو ہے نکال لیتے ہیں باہر اور پھر جب جانے لگتے ہیں تو سارے سامان پھر سے اس کمرے کے اندر پیک کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ اس گھر میں تالہ لگا رہتا ہے صرف باہر کا ایک جو ہمارا جسے آپ ہال بول سکتے ہو گاؤں میں پرچھی بولتے ہیں تو وہاں کا گیٹ کھولا رہتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہمارے گھر پہ دیوالہ ہے آپ جسے گھر کے دیوتا بولتے ہیں تو وہ پوجہ کرتے ہیں تو بڑے پاپا جو ہے وہ آ کے پوجہ کرتے ہیں وہاں پہ اور کوئی بھی اگر جس کو بھی ہمارے گھر کے ہمارے پورا پریوار جتنے بھی ہیں سب لوگ وہیں پوجہ کرتے ہیں تو اس بجے سے ہم وہاں تالہ نہیں لگاتے ہیں تو صرف ایک کمرے میں تالہ لگا رہتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی پورا گھر جو ہے فیلہ ہوا ہے کیونکہ سارا سامان جو ہے ابھی ہم یہاں وہاں رکھا ہوا تھا سب کو ابھی جو ہے لالا کے بس گھر پہ رکھا ہے ابھی سب کو جو ہے پورا جمع کے اس کے بعد پھر ہم لوگ نکل جائیں گے یہاں سے تو یہ دیکھو ہی ڈسپوزر وغیرہ کیونکہ نوراتری میں اتنی بھیڑ بھار تھی اور گھر پہ ہی ہمارا پروگرام تھا اس بجے سے سارا سامان پورا فیلہ ہوا ہے اور ابھی جو ہے میں پاپڑ تلنے والی ہوں کیونکہ ناستے میں کچھ کھانے کا من کر رہا تھا تو پاپڑ تلوں گی اور چائے بنا لیا ہے میں نے کچھ لوگوں کے لیے دودھ والی اور کس لوگوں کے لیے بلیک ٹی تو ہم لوگوں نے بنا لی ہے تو اب بس بھائی پییں گے اور کام بھی چل رہا ہے اور گاؤں میں سب ساتھ میں رہتے ہو جب کیونکہ ابھی پاپا بھی یہاں پہ آئے ہیں تو ڈیوٹی کا کوئی ٹینشن نہیں ہے مظلہ آفس وغیرہ کا کوئی بھی ٹینشن کسی کو بھی نہیں رہتا ہے نا تو بے فکر ہو کے جو ہے نا گاؤں میں رہتے ہیں تو دن میں جو ہے کم سے کم چار پانچ چھے بار چائے بن جاتی ہے اور چائے بنا ہونا کہ نا اتنے سارے برتن ہو جاتے ہیں اور حالت بھی خراب ہو جاتی ہے اور کم سے کم دن میں نا چار پانچ بار تو برتن ہی دونے پر جاتے ہیں کیونکہ لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں اور گھر پہ کام تھا تو جیسی برتن گندے ہوتے تھے تو ترنت دھونے پڑتے تھے اور یہاں پہ رہتے نہیں ہیں تو زیادہ برتن بھی نہیں ہیں مطلب جرورت کی چیزیں ہیں بس تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو جو جرورت کی چیزیں ہیں وہ گاؤں میں ہے تو ہم جب بھی جاتے ہیں تو ہمارا خود کا گھر ہے تو رکنے میں بڑا مزا آتا ہے اچھا لگتا ہے سوچ کے ہی اچھا لگتا ہے کہ ہمارا گھر ہے وہاں پہ ہم جائیں گے اور پاپا یہیں کہیں پروپر ان کی جاب لگ گئی تھی تو اس لئے وہ باہر آ گئے ہیں اور باہر بھی ان کا گھر ہے اور گاؤں میں بھی گھر ہے تو اچھا لگتا ہے آنے میں جو مور ہے نا بلکل فریس ہو جاتا ہے مطلب اگر آپ چاہو کہ چھٹیاں منانے جاؤ تو بہت اچھی جگہ ہوتی ہے گاؤں کیونکہ سانتی ماحول ہوتا ہے اور بلکل سہر کے سور سرابے سے بلکل دور بہت اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ اب ہم لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں کی ہم لوگ یہاں سے پہلے جائیں گے نانا کے گھر تو ابھی ہم لوگ نانا کے گھر جا رہے ہیں تو وہاں کا بلکل میں آپ لوگوں سے اسی ویڈیو میں سیئر کروں گی تو آپ لوگ ویڈیو پہ بنے رہیے ویڈیو انجوائی کریے ابھی جو ہے یہ وین کری ہے پاپا نے پاپا لوگ پہلے ہی نکل چکے ہیں کیونکہ میری ایک بڑی بوا ہے ان کی طبیت خراب تھی تو پاپا اور ممی دونوں اسکوٹی سے جی جا جی کے اسکوٹی سے ان کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں اور ہم لوگ جو ہے یہ وین کریے پاپا نے اس سے ہم لوگ نکل رہے ہیں اور دی دی جی جا جی لوگ بھی ہماری سانتی جا رہے ہیں نانا کو دیکھنے کے لیے کیونکہ نانا کی طبیت خراب ہے کیونکہ ہم لوگ نانا سے ملتے ہوئے وہیں سے بھوپال نکل جائیں گے تو یہ بلوگ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا جیسا کہ بتایا تھا آپ کو کہ میں تھوڑا کسی دوسرے پرابلم میں علجی ہوئی تھی اس بجے سے یہ بلوگ میرا نہیں آ پا رہا ہے تو میں ابھی آپ لوگوں سے سیر کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے ہمارا گاؤں بائی بائی گاؤں مجھے بہت برا لگ رہا ہے رونا آ رہا ہے سچ میں کیونکہ اتنا اچھا ماحول اتنا سانتی باتہ بڑھ رہے ہیں یہاں کا کی جانے کا منہ ہی نہیں کر رہا اور اتنے پیارے پیارے لوگ ہیں کہ اگر آپ بات کسی سے نہیں کرتے ہو کسی کو جانتے نہیں ہو تو بھی لوگ آپ سے بات کرتے ہیں جہرام جی بولتے ہیں رادے رادے بولتے ہیں صبح صبح جو بھی نکلتا ہے جو بھی آپ سے ملتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے سچ میں سہر میں تو کوئی کسی کو نہیں پوچھتا ہے نا لیکن یہاں پہ سب مل جھول کے رہتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے تو چلی ابھی یہ راستے کا سین ہے ہم لوگ گاؤں سے نکل رہے ہیں وہاں کا تو اب میں آنگے ملتی ہوں آپ لوگوں سے ٹھیک ہے جب تک آپ لوگ ویڈیو انجوائی کریے آنگے آپ لوگوں کو راستے کا کچھ بہت پیارے پیارے سین ہے جو آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی کیونکہ یہ دنڈوری جلہ پڑتا ہے منڈلہ جلہ ہے نا تو یہاں پہ پورا جنگل ایریہ ہی ہوتا ہے آپ یہاں پہ کانا کسلی سنا ہوگا آپ نے منڈلہ میں کانا کسلی بہت ہی فیمس جگہ ہے وہ اس کے علاوہ بہت پیاری پیاری جگہ ہے یہاں پہ تو آپ لوگوں کو یہ جنگل ایریہ ہی ہے پورا تو آپ لوگوں کو ابھی میں دکھاؤں گی کی کتنی پیاری پیاری جو ہے نا سین ابھی آپ لوگوں کو یہاں پہ کیمرے پہ آپ کو دکھنے والی ہے تو آپ لوگ ویڈیو پہ بنے رہیے ویڈیو انجوائی کریے میں بس اب بھی آتی ہوں ٹھیک ہے موسیقی 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 تو گائز اب ہم لوگ گاؤں سے باہر آ چکے ہیں اور یہ ہے دوسرا گاؤں یہ بھی ویسا ہی ہے جیسا ہمارا گاؤں دیکھو چھوٹا سا کتنا پیارا سا لگ رہا ہے اور اسی طریقے کا ماہول ہمارے گاؤں کا بھی تھا جنگل ونگل پڑھیں گے اس کے بعد ایک چھوٹا سا سہر پڑھے گا جہاں پہ ہم لوگ رکیں گے کچھ کھائیں گے پییں گے اس کے بعد بیسے ہم لوگ ایسا کچھ نہیں کھائیں گے فل فروٹ کھایا تھا ہم لوگوں نے وہی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں آپ لوگ سوچ گے کہ کچھ یہ وہ نہیں ہم کھانا کھا کے گھر سے آئے تو فیر کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن ہم بیچ میں وہاں رکھے تھے تو ہم لوگوں نے کیلے وغیرہ کھایا تھے فل فروٹ کچھ تو اس لیے اس کا ویڈیو بھی میں نے اس میں سے آرکیا اس لیے بتا رہی ہوں اور یہ موسی کے اور ماما کے بیٹے اور بیٹی ہیں اور یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی جا رہے ہیں اور ماما کے تو بھائی رہیں گے موسی کے جو بیٹا ہے مطلب میرا بھائی وہ ہم لوگوں کو چھوڑنے زارہ ہے اور یہ بھائی اور بہن جو ہے ماما کے بچے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں یہ ہمارے یہاں بھی جو پروگرام تھا اس میں آئے تھے تو ہم نے کہا کہ ساتھ میں چلیں گے تو اس لیے وہ رک گئے تھے نہیں تو یہ ایک دن پہلے ہی نکلنے والے تھے تو اب ہم لوگ جو ہے دیکھو مین روڈ جو ہوتا ہے کیونکہ ہمارا گاؤں جو ہے تھوڑا آپ سہر سے تھوڑا اندر ہے اور وہاں جو ہے بس وغیرہ نہیں جاتی ہے وہاں کے لیے جو ہے آپ کو آٹو یا رکسہ رکسہ بول رہی ہے سوری آٹو ای میجک یہ جو ہے سواری والے اس پہ آپ کو بیٹھ کے جانا پڑتا ہے اور یہ ہے مین روڈ تو یہ یہاں پہ بس وغیرہ چلتی ہے یہی تو یہ دیکھئے چھوٹا چھوٹا سا جو ہے آپ کو کھیت وغیرہ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے سے گھر دیکھیں گے اور بہت ہی پیارا سین ہے میں نے وائس اس لیے اٹا دی ہے اوریجنل کیونکہ اس میں نا جس گھاڑی میں ہم لوگ بیٹھے تو اس پہ گانے چل رہے تھے تو کوپی رائٹ نہ آجا اس بجے سے میں نے وائس آف کر دیا ہے تو اس لیے پہ سوری اور اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں چھوٹا سا سہر جیسا کی میں نے بتایا تھا آپ کو تو اب ہم لوگ یہاں پہ تھوڑا دے رکیں گے اور بھائی کو کچھ کام تھا ایٹی ایم جانا تھا اس کو اس لیے ہم لوگ یہاں رکھے تھے اور جیجا جی کے بھائی کے بیٹے بھی جو ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو بھی یہی اترنا تھا کیونکہ وہ یہی رہتے ہیں تو اب بھائی جائے گا ایٹی ایم اور کٹو بھی رو رہی تھی تو کٹو کو ساتھ ملے کے جا رہا ہے وہ اور جب تک ہم لوگ یہاں پہ بیٹھیں گے اور کٹو کے پاپا کو تھوڑی سی گھبرات سے ہوتی ہے گاڑی وغیرہ میں تو اس لیے ان کے لیے کیلے لے رہے ہیں جیجا جی اور یہ دیکھو میرا بیٹا مطلع میرے دیدی کا بیٹا تو میرا بیٹا ہوا اور تھوڑا دیر اب یہی رہی تیسٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ نا میں نے وائس جو ہے اوریجنل رکھنا چاہتی تھی لیکن کیا کریں گاڑی میں گانا چل رہا تھا نا اس بجے سے میں نے نئی کیا ہے اور یہ ہے دیکھو میری چھوٹی سی بہنا اور ہم سب لوگ ساتھ میں بیٹھے ہیں بہت اچھا لگا ہے گاڑی میں ہم لوگ ساتھ مستی کرتے کرتے جا رہے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا سچ میں میں نے بہت انجوائی کیا اپنے گاؤں میں اپنے نانا کے گھر بہت انجوائی کیا ہے اور اب میں سب کو چھوڑ کے بھو پالا جاؤں گی مجھے بہت برا لگ رہا ہے سچ میں ابھی اندر سے نا مطلب عجیبی فیلنگ آ رہی ہے مطلب من نہیں کر رہا ہے یہاں سے جانے کا لیکن کیا کر سکتے ہیں جانا پڑے گا تو یہاں کٹو کے پاپا کو دیکھو سب لوگ کیلے کھا رہے تھے یہاں پہ ہیں میری کٹو کو دیکھو کٹو کو بہت مستیز ہو جڑ رہا ہے بہت زیادہ اور ابھی تک یہاں پہ اس علاقے میں کورونا وغیرہ ابھی تک کچھ بھی نہیں پتا چلا ہے مطلب من جگہ جہاں پڑا ہے وہاں پہ پڑا ہے لیکن یہاں پہ میرے گاؤں میں تو ابھی تک ایک بھی کیس نہیں ہوا ہے اور بھگوان کرے کبھی ایسا کیس آئے بھی نا اور اب دیکھو اب ہم لوگ دکھائیں گے آپ کو یہاں کا پیارا سا سین جو کی آپ کو دیکھیں بہت اچھا لگی گا دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے نا روڈ کے بیچ میں دیکھو ایسے دیکھو گائے وغیرہ نکل دیئے الگی فیلنگ آ جاتا ہے نا کہاں جیسا اور روڈ بھی کتنی پیاری روڈ ہے ایسا نہیں لگ رہا بلکل بھی کیے جگہ بیسی بھی منڈلا ڈینڈوری تو بھئی جو لوگ نئی جانتے ہوں گے تو نئی جانتے ہوں گے باقی فیمس زگاہ ہے یار سب کو پتہ ہی ہوتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہے جو انڈیا میں رہتے ہیں جو مد پردیس میں رہتے ہیں ٹھیک ہے مد پردیس کی بات کر رہی ہوں جو مد پردیس میں رہتے ہیں باقی میں یو پی بیہار والوں یو پی یا میں چھتیز گھڑ کی بات نہیں کر سکتی ہوں باقی میں یہاں کی تو بتا سکتی باقی میں نے یہاں پہ بھی بھوپال میں کوئی سی جی کے بہت سارے لوگ رہتے ہیں مطلب چتیز گھڑ کے تو وہ لوگ اسے بھی میں نے کبھی بات کرتے ہیں تو ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ منلڈ انڈوری کہاں پر ہے باقی ایم پی سے باہر سی جی والوں کو بھی پتا ہے مطلب اب یو پی والوں کا نہیں معلوم تو میں بس آپ لوگوں کا ٹائم پس کر رہی ہوں باتیں کر کے کچھ نہ کچھ بس باتیں کرنی ہے تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو اور اوریجنل وائس ہوتی رہا بڑا مزا تھا کیونکہ ہم لوگ پتا ہے بہت مستی کر رہے تھے اور یہ جب یہ ویڈیو بنا رہے تھے تب بھی ہم لوگ کچھ باتیں کر رہے تھے لیکن میوزک کے قارن جو گاڑی میں میوزک چلا تھا اس کے قارن میں نے اوریجنل وائس نہیں رکھی مجھے سچ میں بہت برا لگ رہا ہے کیونکہ اگر اوریجنل وائس ہوتا تو آپ لوگ ہستے بھی اور بہت مزا آتا آپ لوگوں کو کیونکہ ہم لوگ بہت ہنسی مزا کر رہے تھے اور چھیڑ کھانی بھی کر رہے تھے ایک دوسرے کو اور کیا بولوں تو بیچ بیچ میں دیکھو آپ کو ایسے چھوٹا چھوٹا سا سہر ملے گا آپ جتنے آنگے جاتے جاؤگے تو چھوٹا سا گاؤں پھر چھوٹا سا سہر ایسا ملے گا تو نانا کا جو گھر ہے مطلب میرے نانا منڈلا میں رہتے ہیں اور میرے پاپا دنڈوری مطلب میری ممی منڈلا کی ہیں میرے پاپا دنڈوری جے لے کے ہیں اور بہت سے پہلے منڈلا ہی تھا سایت سے اور بعد میں جو ہے دونوں کو دو بھی بھاگ میں بات دیا ہے باقی مجھے کنفرم نہیں پتا میں جہاں تک تھوڑا وقت میرا اندازہ آئے میں اس سے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو اب یہاں سے دیکھنا کھیت آئیں گے جو کہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں مجھے کھیت وغیرہ میں گھومنا بہت پسند ہے لیکن اس بار جو ہے میں بلکل نہیں جا پائی سچ میں کام اتنا زیادہ تھا گھر پہ کہ کہیں بھی گھومنے کا ٹائم ہی نہیں ملا ہو جب کام ختم ہوا تب ہم لوگ نکل گئے یہاں سے لیکن بھگوان سے یہی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیس 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 مجھے نیکسٹ ہیئر بھیجئے گا تاکہ نیکسٹ ہیئر نہیں گرمی میں گرمی میں جو ہے نا سادھیوں گے رہتی ہیں اور بڑا مزا آتا ہے جب سارے لوگ اکھٹے ہوتے اس بار تو بہت کم لوگ آئے تھے مطلب زیادہ لوگ نہیں آئے تھے تو فائنلی اب ہم لوگ پہنچ چکے ہمارے نانا کے گھر اور یہاں پہ کوکنگ کر رہے ہیں ہماری ہزبین مطلب کی آج سب لوگ ملے تھے تو آج پارٹی ہونے والی تھی ہمارے نانا کے پہنچ چکے ہمارے نانا کے پہنچ چکے ہماری خواب ہے تو خواب اس کو لاک کر دو رہا ہے میرے سٹر کی طریقہ نہیں یہ نہیں کیا ہے یہ کن کوئی بھی سنیاو لینا ہے ملیا ہے مسالا مل گیا؟ بے سنیاو رہا وہ سمجھدار ہوتا ہے نہیں تو ایسا نہیں ہے جو میرے سب سے خواب ہی نکالتی کیوں؟ ملیا ہے مسالا؟ ہاں ملیا ہے مسالا ملیا ملیا ہے مسالا ملیا ملیا ہے پیسے لاد دون کا ملتا ہے اس کا رہا ہے امید امید میں بھائی آپ 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 سکتنے آپ اور یہ کھانا بنا رہے ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے ریسپی نہیں بتا رہی ہوں آپ لوگوں سے ویسے بھی کئی بار سیار کر چکی ہوں بس آپ لوگوں کو میرے ماما کا گھر جو ہے وہ دکھانے والی ہوں تو یہ پرانے طریقے سے بنایا گیا ہے گھر لیکن اچھا لگتا ہے اور کل ملا کے آٹھ کمرے ہیں مطلب چار چار نہیں ساری چھے کمرے ہیں اور دو ہال ہے بڑے بڑے تو یہ دیکھو یہ ہے میرے نانا جی یہ دیکھو ان کی طبعہ تھوڑی خراب ہے اور بیٹھے ہوئے میرے نانا جی میں نے کہا ویڈیو بنا لیتی ہو میرے نانا ہمیسہ کے لیے اس ویڈیو میں کیپچر ہو جائیں گے جب بھی میرا من کرے گا تو میں ان کو دیکھ سکتی ہو اس ویڈیو میں اور یہ دیکھو کٹو جو ہے پشان کر رہی ہے اس کمرے میں جانے کے لیے تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کمرے میں جانے کے لیے کیوں پشان کر رہی ہے تو وہ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہاں پہ کھرگوس ہیں تین اور ان کو کٹو کو جو ہے نا مطلب ملنا ہے ان سے تو اس بجے سے وہ رو رہی ہے وہاں جانے کے لیے اور یہ باہر آئی ہوں میں تو باہر دیکھو گھر بن گئے بہت ہی اچھے اچھے پہلے جب میں آئی تھی تو مطلب کھپرے والے گھر تھے اور اب جو ہیں لینٹر والے ہو گئے کیونکہ پردان منتری والا جو یوجنا ہے اس کے جریعے جو ہے لوگوں کو پیسے ملے ہیں گھر بنانے کے لیے تو میرے نانا کا گھر نہیں ہے والا کیونکہ میرے نانا گورنمنٹ جوب میں تھے تو ان کو کبھی بھی سرکار سرکاری جو ہوتا ہے جو گریبوں کو ملتا وہ فائدہ نہیں ملا کیونکہ وہ گریب تھے ہی نہیں ان کی گورنمنٹ جوب تھی نا اس لیے تو انہوں نے خود ہی اپنے پیسوں سے اپنے محنت سے یہ گھر بنایا ہے اور بہت ہی پیارا ہے اور ہم جب بھی آتے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ کٹو نانی سے دیکھو کیا مانگ رہی ہے تو گائز یہ تھا آج کا ویڈیو ویڈیو آپ لوگوں کے کیسی لگی مجھے جرور بتائیے گا اور میرے نانا کا گھر بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہم لوگ سے رات بھر رکیں گے صبح جو ہے ہم لوگوں کو نکلنا ہے بھوپال کے لیے تو اس لیے میں نے اپی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دکھا دیا باقی میں بھوپال جانے کا جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ لوگوں سے سیئر کروں گی پورا جب ہم لوگ تھوڑا سا رونے لگے تھے جب ہم یہاں سے جا رہے تھے نانا کے گھر سے تب تو وہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں سے میں سیئر کروں گی تو آپ لوگ اس ویڈیو کا انتجار کریے اور یہاں پہ دیکھو سب بھائی بین نکھٹے ہیں لیکن تھوڑا سان دیرا اس لیے کلیرلی کچھ بھی نہیں دکھائی دیرا ہے تو ویڈیو پہلے پلیز لائک کریے گا اور کمنٹ بھی کریے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی